بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو ایک حلیم چاول بیچنے والے کی کہانی سنانے لگی ہوں کہ کیسے اس نے یہ کام کیا اور پھر اللہ پاک نے اس کو کون سا ایسا عمل کیا اس کاروبار کرنے کے دوران وہ کیا ایسی جو ہے وہ چیز پڑھتا تھا ایسا ذکر کرتا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو دورت سے مالا مال فرما دیا پوری کہانی سنیے گا ویڈیو ہرگز کپنا کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو آج ایک عمل کے کمالات بتانے لگی ہوں وہ صاحب فرماتے ہیں میں شیخ انیس نقش بندی اپنی یہ کہانی اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ کہانی مہنامہ ابگری میں پڑھ لینے کے بعد اوروں کی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گے میں ایک غریب آدمی ہوں میرا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں گزر اوقات کے لیے ریڑی پر حلیم اور چاول بیچتا ہوں چاول اور حلیم بیچتا ہوں چاول اور حلیم کی تیاری سے لے کر اس کو فروخت کرنا میرا کام ہے دن بھر میں سو دو سو روپے بچا لیتا ہوں پس یہی میری کل آمدنی ہے اور اسی میں گھر چلا رہا ہوں میری بیوی کا ایک عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے دونوں بیٹیاں اور بیٹا جوان ہو چکے تھے بیٹا بھی ایک دکان میں کام کرتا ہے وہ ایک کمزور جسم کا شریف سا نوجوان ہے اس نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے اس سے آگے میں اسے پڑھا نہیں سکا دونوں بیٹیاں دینی تعلیم حاصل کر چکی ہیں دونوں انتہائی سگر اور شریف ہیں ان کی تربیت بالکل مختلف انداز میں ہوئی ہے انہوں نے کبھی دوبٹا سر پر لیے بغیر گھر سے قدم بھی نہیں نکالا ہوگا لیکن بچکسمتی سے دونوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کیچڑ میں کھلے ہوئے کمل کی طرح تھی خدا نے دونوں کو بہت اچھی صورت سے نوازا تھا غریبوں کا فخر کبھی ان کے لیے عذاب بھی بن جاتا ہے طاقت دولت مندوں کے لیے ہوتی ہے اور عذاب غریبوں اور کمزوروں کے لیے میری بیٹیوں کا خسن بھی ہمارے لیے عذاب ہو گیا تھا نجانے کتنی بری نگاہیں ان دونوں کی طرف اٹھا کرتی اور دونوں نے کس طرح خود کو بچا بچا کر رکھا ہوگا محلے ہی کے کئی گھنڈے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے انہیں معلوم تھا کہ ان کا باپ بچارہ ریڈی پر حلیم چاول بیجتا ہے کمزور اور بڑا ہے ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا اس لیے ان کے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے تھے وہ میری بچیوں کو آتے جاتے تنگ کرنے لگے یہ جو کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ ہمارے پورے پس منظر سے واقف ہو جائیں ایک دن میری بیٹی روتی ہوئی گھر میں آئی اور اتفاق سے میں گھر میں ہی تھا اور پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آج تو گھنڈے نے انتہا ہی کر دی اس نے سنسان گلی دیکھ کر میرا ہاتھ تھام لیا میرا ہوں کھول کر رہ گیا میں ایک بے بس اور کمزور انسان تھا اگر میں اس کے ہلا واویلہ بھی کرتا تو آہر کیا ہوتا میں یہاں اپنی ایک عادت کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کیونکہ میری اس کہانی کا مہور میری وہی عادت ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں ہر وقت دروش شریف پڑھا کرتا ہوں اس واقعے کے بعد میں نے اور کسرے سے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا میں نے دونوں بیٹیوں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ وہ کسی بھی حال میں اکیلی نہ نکلا کریں میں نے اپنے بیٹے کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتایا وہ لاکھ شریف اور کمزور سہی لیکن اپنی بہن کے ساتھ کسی کی گنڈا گردی برداشت نہیں کر سکتا ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ ایک دن چانے کے ایک پرانے دوست میرے گھر آئے وہ ہمارے ہی قبیلے یعنی ذات سے تعلق رکھنے والے انتہائی شریف انسان تھے بہت دن و بعد ملاقات ہوئی تھی اس لیے ہم بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے ان کے دو بیٹے تھے دونوں نیک پڑے لکھے اور برسرے روز کا میرے دوست اپنے دونوں بیٹوں کے لیے رشتے کی تلاش میں تھے کہ انہیں میرے گھر کا خیال آیا وہ میرے پاس اپنے بیٹوں کا رشتہ لے کر آئے تھے کیا بڑی بات تھی خدا نے بغیر کسی محنت کے اتنا بڑا کام کر دیا میں نے اپنے تینوں بچوں سے مشورہ لے کر ہاں کر دی سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا تھا کہ خیرت ہونے لگی فوری تاریخ بھی مقدر ہو گی اب سوال یہ تھا کہ شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں دو بیٹیوں کی شادیاں تھی اخراجات تو ہونے ہی تھی وہ میرے پاس تھا ہی کیا کچھ بھی نہیں گھر میں مشکل سے بیس سے پچیس اتار ہوں گے ان پیسوں سے کیا ہونے والا تھا میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اپنی ریڈی اور دوسرا سامان بھی فروخت کر دوں گا لیکن اس سے بھی کیا ہوتا مجھے دو دن مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے یہ ستائیس اکتوبر دو ہزار ساتھ کا دن تھا مغرب کے بعد میں اپنے گھر بیٹھا دروشیف پڑا تھا اور ساتھ آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولا تو ایک اجنبی کو سامنے پایا ان کے چہرے پر حاصل قسم کا سکون ٹھہراؤ اور نور تھا جس نے پہلی نگاہ میں ہی مجھے متاثر کر دیا میں سوالیاں نگاہوں سے ان صاحب کی طرف دیکھنے لگا کیا آپ کا نام شیخ انیس ہے ان صاحب نے پوچھا جی میں نے جواب دیا کیا آپ حلیم چاول کی ریڈی لگاتے ہیں اس نے دوسرا سوال کیا میں نے کہا جی پھر اجنبی نے کہا میں آپ کے صرف دو منٹ لوں گا آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی نجانے وہ کون صاحب تھے اور مجھ گریب سے ایسا کون سا کام پڑ گیا تھا لیکن دیکھنے سے معقول انسان دکھائی دے رہے تھے اس لیے میں نے اپنے گھر لے آیا اب بتائیں کہ کیا آپ پر اتنے رکھوں کا کرس چڑھا ہوا ہے انہوں نے دریافت کیا اور مزید بولے اور بچیوں کی شادیوں کے لیے آپ کو اتنی رقم کی ضرورت ہے میں حیران رہ گیا انہوں نے اتنی رقم بتائی جتنی مجھے ضرورت تھی جی ہاں لیکن یہ سب کیا ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا میں نے پوچھا یہ نئے پیسے انہوں نے اپنی جیب سے ایک موٹا سالفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا گلنے یہ اتنی رقم ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے لیکن کیوں آپ اتنی زیادہ رقم مجھے کیوں دے رہے ہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا میں آپ کو نہیں دے رہا بلکہ یہ پیسے آپ کے لئے بھیجے گئے ہیں میں مزید حیرانی کے سمندر میں ڈوب گیا اور پوچھا کس نے بھیجے ہیں انہوں نے پوچھا آپ قصرے سے دروش شیف پڑھا کرتے ہیں نا میں نے کہا جی لیکن یہ تو میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے وہ مزید بولے جن پر آپ نزانہ قصرے سے دروش شیف بھیجا کرتے ہیں وہ بھی تو جانتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اتنی رقم شیخ انیس کو دے کر آن میں تڑپ کر رہا گیا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ اللہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا اتنا خیال میری اتنی دل جوئی میرے ساتھ اتنی ہمدردی میرے ساتھ وہ نورانی شخصیت بھی رو دی وہ صاحب میرے اسرار کے باوجود بھی نہ رکے ان کا کہنا تھا کہ مجھے حکم ملا وہ میں نے پورا کر دیا ہے میری ڈیوٹی اتنی ہی تھی میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اب بخوشی اپنی بچوں کی شادیاں کر دیں کارئین مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا درود پڑتا ہوں تو اکثر آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں میں نے بہترین طریقے سے اپنی بچوں کی شادیاں کی میں اب بہت مطمئن ہوں میرے گھر میں سکون ہے میرے دل میں سکون ہے مجھے یہ سب کچھ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح و کرم سے عطا ہوا ہے اور میں یہ تمام واقعہ صرف اس لئے ابقری کے لئے بھیج رہا ہوں کہ آپ بھی درود پاک کا گلدستہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجتے رہیں پھر دیکھیں آپ کے بگڑے کام کس طرح سبڑنے لگتے ہیں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ